آج اس مووی کو ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ایچٹ پارٹ 2 ہے اگر آپ نے اس کا پہلا پارٹ نہیں دیکھا تو پہلے جا کے اس کا پہلا پارٹ دیکھئے لنک ڈسکریپشن میں اس مووی کی شروعات بہن سے ہوتی ہے جہاں سے اس کا پہلا پارٹ ختم ہوتا ہے جب بکٹر کرولی میری بیت کو پکڑ لیتا ہے میری بیت اپنی جان بچانے کے لیے بکٹر کرولی کی آنکھ کو پنچ کرتی جس سے وہ میری بیت کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ پانی میں گر جاتا ہے پھر میری بیت کنانے تک پہنچنے کی کوشش کرتی تب ہی وہاں پہ جیک کرے کا نام کا ایک آدمی آتا ہے اور میری بیت کو ہاتھ پکڑ کر بوٹ میں بٹھا لیتا ہے یہ بہی ہوتا ہے جو پہلے پارٹ میں سوپر جانے سے سب کو روکتا ہے لیکن کوئی اس کی بات کو سیریس نہیں لیتا ہے پھر وہ میری بیت کو اپنے گھر لے جاتا تب میری بیت جیک کو بتاتی ہے کہ وہاں پہ جتنے بھی لوگ گئے تھے سب مارے گئے ہیں اب وہ میرے پیچھے پڑا ہے اس پہ جیک کرے کر کہتا ہے کہ میں نے تو تمہیں پہلے ہی آگا کیا تھا سوپر جانے سے بٹ تم لوگوں نے میری بات نہیں مانی اب انجام تمہارے سامنے ہے تب میری بیت بولتی ہے کہ سوپر میں اپنے وراؤر اور فادر کو دھونڈ لے کے لیے گئی تھی تب وہاں پہ مجھے پتا چلا کہ بکٹ کرولی نے بھی مار ڈالا ہے جیک کرے کر اس کا نام بوچھتا ہے تب وہ اپنا نام میری بیت دینگسٹن بتاتی ہے یہ نام سنتے ہی جیک سمجھ جاتا ہے کہ یہ سیمسنگ دینگسٹن کی بیٹی ہے پھر جیک میری بیت سے کہتا ہے کہ تم اس گھر سے نکل جاؤ تب میری بیت کو کچھ سمجھ نہیں آتا ہے کہ اچھا جیک کرے کر کو کیا ہو گیا پھر وہ ایک سوڑ گن اٹھا لیتا ہے اور میری بیت کو جان سے ماننے کی دھمکی دیتا ہے لیکن میری بیت اس سے آنسر مانگتی ہے ایسا کیا ہوا کہ تم بھڑک گئے بٹ وہ کہتا ہے کہ تم ریپ چومبی کے پاس چلے جاؤ وہاں پہ تمہیں آنسر مل جائے گا آنس سے کچھ دیر بعد میری بیت نکل جاتی ہے تھوڑے دیر بعد جیک کرگر کو وہاں پہ کسی ہونک ہٹ سنائی پڑتی ہے اور وہ ستھتک ہو جاتا ہے تب ہی وہاں پہ بکٹ کرولی آتا ہے اور اپنے ہاتھ سے ہی اس کی آنسوں کو باہر نکال لیتا ہے اور اسی آنس سے اس کا گلہ گھوٹ کر بہین اس سے مار دیتا ہے اس سے اس کا سر دھڑ سے الگ ہو جاتا ہے ایدھر میری بیت چوب سے نکل کر ریپ چومبی کے پاس پہنچتی ہے اور اس کے پاس جاتے ہی وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کر دی بٹ ریپ چومبی اس سے بات کرنے کی کوشش کر دیتا ہے بلتا ہے تھوڑ دے بعد آنا بھی بجیو ابھی میری بیت جیک ریگر کا نام بتا دیتی ہے کہ اس نے مجھے جہاں بھیجا ہے اور مجھے بہت جروری بات کرنی ہے پھر اس سے وہ اندر بلا لیتا ہے اس کے بعد بلت کے ساتھ جو جو ہو اس نائٹ میں ہوا تو وہ سارا کچھ اس سے بتا دیتی ہے لیکن وہ ریپ چومبی پہلے اس ڈرائیور کے بارے موزتا ہے جو انہیں پورس کروا رہا تھا جس پہ میری بیت بولتی ہے کہ اس کی موت بھی ہو چکی ہے جس پہ ریپ جومی کہتا ہے کہ وہ بہت میری تھی اور وہ چوری سے یہ بورس کرواتا تھا اور اسی کے کہنے پہ انٹریوں اور چورس کروانے گیا تھا پھر میری بیت بولتی ہے کہ میرے فادر کے بارے میں تم کیا جانتے ہو ریپ جومی ایک سٹوری کا نریشن کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ جب وہ چھوٹا بچہ تھا تو اسی کے پاس میں تھومس کرولی نام کا ایک آدمی اپنی بائپ کے ساتھ رہتا تھا جس کا نام سائن ہوتا تھا وہ بہت بیمار رہی تھی کیونکہ اسے اسٹمک کینسر تا رہا وہ اندر ہی اندر مرتی جا رہے سائن کا علاج کرنے کے لیے ڈیلی ایک نرس آتی تھی اور تھومس کرولی اسے دیکھتے دیکھتے اسے پیال کر ویٹتا ہے پھر ایک دن اس کی بائپ دونوں کو رنگیں ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور اس کی بائپ اسے کرز دے کر وہیں مر جاتی ہے آخر کار بہت دن آہی جاتا جب بکٹر کرولی کا زنم ہوتا ہے اور وہ اتنا بسورت ہوتا ہے کہ اس کی ماں اسے دیکھتے ہی مر جاتی ہے حالانکہ تھومس کرولی بھی بکٹر کرولی سے نفرت کرنے لگتا ہے اور سامنے کے ساتھ ساتھ وہ نفرت پیار میں بدل جاتی ہے کیونکہ وہ اس کا اکلوتا بچہ ہوتا ہے پھر ہالو وین کی ایک بہت رات آتی ہے جب تین بچوں کی سرارت کرنے کے کارے بکٹر کرولی مارا جاتا ہے اور دس سال گزننے کے بعد تھومس کرولی بھی مر جاتا ہے اور اس دن سے ہی صوب میں اپنے فادر کو ڈھونٹا ہے اور جو بھی اس کے راستے میں آتا ہے وہ اسے مار دیتا ہے تب میری بیعت کہتی ہے کہ اس سے میرے فادر کا کیا لینہ دینا اور یہاں پہ ایک سب سے بڑا سیکرٹ ریویل ہوتا ہے تب جومی بتاتا ہے کہ اس تینوں بچوں میں سے تمہارے ایک فادر بھی تھے تب میری بیعت کہتی ہے کہ وہ اسے بہاں پہ دوبارہ لے کے جائے جو کی اپنی فادر اور برودر کی ڈیٹڈ بوڈی کو لے کے بہاں سے لا کے جہاں دفنا سکے لیکن وہ جومی سمجھ جاتا ہے کہ وہ بدلہ چاہتی ہے اور وہ اس کے لیے ساپ ساپ انکار کر دیتا ہے لیکن میری بیعت اسے پولیس کی دھمکی رہتی کہتی ہے کہ تم جو سو چوری سے چلاتے ہو وہ سارا کچھ پولیس کو بتا دوں گی جس سے جومی مان جاتا ہے اور وہ ایک آدمی کی ڈیمانڈ کرتا ہے اور وہ ہوتا ہے میری بیعت کا انکر جس سے میری بیعت اس کی یہ بات مان لیتی ہے میری بیعت کے جانے کے بعد جومی جسٹین بولتا ہے پین ٹرینڈ ہنٹرز کو اکھٹے کرنے کے لیے بولتا ہے دوسری طرح میری بیعت اپنے انکل کے پاس آتی ہے انہیں سارا انسیڈنٹ بتاتی ہے جو اس کے ساتھ ہوا جس پہ اس کا انکل بولتے ہیں کہ بکٹر کراولو صرف ایک افوہ ہے اور کچھ نہیں اور تمہیں یہ سارا کچھ پولیس کو بتانا چاہیے جس پہ میری بیعت کہتی ہے کہ تم ایک بار میرے ساتھ ساپ پہ چل لو اس کے بعد وہاں سے لوٹتے ہی میں سارا کچھ پولیس کو بتا دوں گی پھر میری بیعت اپنے انکل کو لے کے جومی کے پاس آتی ہے وہاں پہ سارے ہنٹرز اکھٹا ہو چکے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پہ جومی بتاتا ہے کہ انہیں ایک بوٹ ڈھونڈ کے لے کے آنی ہے اور بوٹ ڈھونڈ لے کے پانچ ہیار ڈالر ہیں اور وہاں پہ کسی کا شکار بھی کرنے اور شکار کرنے کے پانچ لاکھ ڈالر ہے اور وہ جیسے ہی ہنٹرز بکٹر کرولیو کا نام سنتے ہیں سارے ہنٹرز بکٹر کرولیو کا نام سنتے ہیں وہ وہاں سے اٹھ کے جانے لگتے ہیں تب ہی وہاں پہ ایک ٹرینڈ نام کا آدمی بھی ہوتا ہے وہ بھی جانے لگتا ہے تب جومی اسے روک لیتا ہے اور زیادہ پیسے دینے کا لالس دیتا ہے جس سے وہ مان جاتا ہے اور وہ لوگ پوری تیاری کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں وہاں پاؤنستہ ہی سام ہو جاتے ہیں اور وہ بوٹ کو ڈھونڈنے نکل جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ رات ہو چکی ہے اور ٹائم بچانے کے لیے سب ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں ان لوگوں میں سے میری بید اس کے انکل جومبی اور جیسٹین اور ٹرینڈ بٹا کرولی کا گھر ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتے ہیں ان ہنٹر میں سے دو ہنٹر پکڑ لے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے بٹا کرولی صرف ایک کہانی ہے اس کے پیچھے اور کچھ نہیں اور اس کے پیچھے ٹیک خراب کرنے سچا ہے کہ ہمیں الگٹر پکڑ کر پیسے کما لیتے ہیں اور تب ہی پر انہیں بٹا کرولی کی آواز آتی ہے تب وہ سوچتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی مزا کر رہا ہے تب ایک ہنٹرس آگے بڑھ کر جھانیوں میں چیک کر نکلی جاتا ہے تب ہی وہاں پر بٹا کرولی جس پر حملہ کر دیتا ہے اور ایک ہنٹرس کو پکڑ لیتا ہے اسے بہت بری طریقہ سے دبوس لیتا ہے اور بہت بری طریقہ سے موت دیتا ہے اور دوسرا ہنٹر وہاں سے بھاگ کر بوٹ کو سٹارٹ کرنے کوشش کرتا ہے تب ہی وہاں بٹا کرولی اسے بھی پکڑ لیتا ہے اور بوٹ کے پینل میں اس کا سر دے دیتا ہے جس سے اس کا سر کھڑ جاتا ہے اس کی وہی پہ موت ہو جاتی ہے دوسری طرف جومی جسٹین کو بتاتا ہے کہ اس کے پاس بکٹا کرولی کو ماننے کا پلان ہے بکٹا کرولی جن تین بچوں کے کارن وہ مارا گیا تھا اس میں سے میری بیٹ کا فادر اور اس کا انکل اور تیسرا وہ ٹرینڈ نام کا آج جس سے جومی زیادہ پیسے دے کے یہاں پر لے کے آیا ہے اور پہلے ہی بکٹا کرولی نے میری بیٹ کے فادر کو تو مار ڈالا اور ان دونوں کے ماننے کے بعد اس کا ریونج پورا ہو جائے گا اور وہ باہرہ نہیں آئے گا جس سے اس کا ٹورز کا بزنر دوبارہ سٹارٹ ہو جائے اور وہ مالا مال ہو جائے اور آخر کار بہاں پہ بکٹا کرولی کا گھر مل جاتا ہے مانگر بہاں پہ کچھ ہی کی ڈیڈ بوڈی نہیں ہوتی ہے ان میں سے ایک لڑکا لیٹل اور ایک لڑکی ایبری باہر بیٹھے ہوتے ہیں ان میں سے کیا سوچ چڑھتے ہیں کہ دونوں آپس میں سیکس کرنے لگتے ہیں اور ایبری کو پیچھے سے ٹھوکنے لگتا ہے مانگر وہاں پہ پیچھے سے بکٹا کرولی آج جاتا ہے جس سے اس کی منٹی اڑا دیتا ہے ایبری کو لگتا ہے کہ ابھی وہ دھکے مار رہا ہے بٹ اس کا سر پہلے سے کٹا ہوا ہوتا ہے جب پیچھے ملکہ دیکھتی ہے تو اس کے ہوسٹ اڑا جاتے ہیں کیونکہ اس کا سر کٹا ہوتا ہے اور وہ پھر بکٹا کرولی ایبری کو بھی مار دیتا ہے ان ہنٹر میں سے جان اور نون کو جھاڑی میں سے کسی کی آباز سنائی پڑ دی جب وہ چیک کا نکلے جاتے ہیں تب بکٹا کرولی ایک بڑے چین کرٹر لے کے آتا ہے اور دونوں کو بیچ میں سے کٹ دیتا ہے یہ شور سرابہ سن کر ٹرینڈ کا بھی الٹ ہو جاتا ہے اور جسٹین میری بیٹ ایک روم میں چھپ جاتے ہیں تب ریپ جومی کا سارا بلان میری بیٹ کو بتا دیتا ہے یہ سن کر میری بیٹ اپنے باپ انکل کو بچانے جاتی ہے تب جسٹین جلدی سے دروازہ بند کر دیتا ہے اور آج کے چیئر فسا دیتا ہے لیکن جسٹین کو یہ پتا نہیں ہوتا ہے کہ کرولی اس کے پیچے ہوتا ہے اور ایک بیل سٹر مسین سے اس کا سر کاٹ دیتا ہے اس کے بعد وہ دروازہ توڑ کر لوگوں پر اٹیک کر دیتا ہے پھر وہ ٹرینڈ کو پکڑ لیتا ہے اور بکٹا کرولی کو بہت مارتا ہے اتنا مارتا ہے کہ اس کے حالات خراب کر دیتا ہے اور ٹرینڈ ایک چوپر سے اسے ماننے والا ہی ہوتا ہے اتنے میں بکٹا کرولی اس کا پیر توڑ دیتا ہے اور اس کا مو فسا کر ٹیویل میں پیر مار کر اس کا سر دھر سے الگ کر دیتا ہے جوامی زیور جسٹی میری بیعت کو گھر سے بہر لے جاتا ہے اور اس کے انکل باپ کو اندر بند کر دیتا ہے بکٹا کرولی باپ کو پکڑ لیتا ہے اور اسے بھی مار دیتا ہے اب جوامی سمجھتا ہے کہ اس کا ریونج پورا ہو چکا ہے اب وہ باپس نہیں آئے گا بٹ میری بیعت ہی ساری باتیں پولیس کو بتانے کی دھمکی دیتی ہے جس سے ریپ جوامی کو گھسا آ جاتا ہے اور وہ ایک سوٹ گن اٹھا لیتا ہے اور اس سے سوٹ کرنے والا ہوتا ہے اتنے میں بتاتی ہے کہ باب اس کا اصلی انکل نہیں تھا بلکہ اس کا اصلی انکل تو کئی سال پہلے بلٹ کینسر کی بجے سے وہ مارا جاتا چکا ہے اور وہ اس کے فادر کا ویسٹ فرینڈ تھا یہ سن کر جوامی کو بہت گھسا آتا ہے اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ بکٹا کرولی اس کے سامنے ایک ہیچڈ لے کے کھڑا ہے اور سیدھا اس کے پاس آ رہا ہے پھر وہ جوامی کو پکڑ لیتا ہے اور ہیچڈ مار مار کے اس کے دو ٹکڑے کر دیتا ہے بکٹا کرولی جوامی کی سپینل کو پکڑ لیتا ہے اور اس کی باڈی کو خال سے الگ کر دیتا ہے جس سے اس کی موت بہین پہ ہو جاتی ہے اور اتنے میں ہی میری بیت موقعی کا فادر اٹھا تو وہ ایک ہیچڈ لے کے آتی ہے اور کرولی کی فیس پہ باہر کرتی ہے اتنے بار کرتی ہے کہ اس کا فیس پہ بھولی طریقہ سے کارڈ دیتی ہے پھر ایک سوٹ گن لے کے آتی ہے اور اس کے فیس کو پہ بھولی طریقہ سے ڈسٹروائ کر دیتی ہے پھر بھی وہ اس کی باڈی موب کر رہے ہو جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اب بھی جندہ ہے اور یہ موب یہیں پہ اینڈ ہو جاتی ہے اگر وہ بھی پسند بھی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں